مشوہ میتریج نے انہیں گیان بھی دیا بہت ساری ویدیاں ہی دی تھی کہ کیسے کوئی انسان بینا تھائے بینا سوئے مہینوں سالوں تک چیت رہ سکتا یہ ویدیاں انہوں نے لکشمن کو دی تھی جو لکشمن کے جب ونگمن تھا یہ ہے یہ کہا جاتا ہے یعنی تھا ہے کہ لکشمن کبھی نہیں سوئے کونے چوارہ ورش کیسے وہ اسی ویدیاں کی بدا رہت تھے اور یہ تھی ایک یوگ ویدیا یوگ اتنا پاور فور ہوتا ہے تو مشوہ میتریجی سے گیان بھی انہوں نے پرابت کیا اور مشوہ میتریجی نے پرسند ہوئے تو بہت سے بھائیت کر استر شستر رام جی کو دیتے اب یہاں میرے من میں ایک پرشنہ آتا ہے میرے من میں آتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آپ کے من میں بھی ضرور آتا ہوتا ایک آدمی کے بعد اتنے شارے استر شستر ہیں ٹھیک ہے وہ دوسرے کو بلاتا ہے کہ یا پیس میرے گھر کی رکشہ کر دو کیا وہ خود استر شستر نہیں چلا سکتے تھے وہ تو ان کے ہی اب پرابت کیا استر شستر تھے تو اس پرشن کا اکتر یہ ہے کہ بہرشی بشنا مطر نے کبھی بھی گروت نہ کرنے کا نشہ کر لیا تھا اس لیے انہوں نے استر شستروں کو اٹھانا چھوڑ دیا جا رمائن ہمیں یہ سکھ دے تھے کہ ہمیں اپنے گروت کو نیانترت رکھنا چاہیے اب کہانی کا اگلا موڑ یہ آتا ہے کہ بیسرہ کے راجہ جنک ان کی پتری سیزہ کے سوئیمبر کا نیانترڈ للا اور وہ رام اور نکشون کو ساتھ لے کر اپنے آشم سے ان کا آشم بکسر دلے میں پڑھتا ہے وہاں سے وہ چل دیئے بیسرہ کیا ہو راستے میں رام جی نے بہرشی گوتم کے آشم میں ان کے دوارات سیاگی گئی پتنی اہلیہ کا اتھار کیا یہاں رامین ہمیں یہ سنگیت دیتی ہے کہ جس کسی کو گھر پریوار سماج سب تیار دیتے ہیں رام جی نہیں تیار دیتے ہیں رام جی اس تک بھی پہنچتے ہیں اور اس کا کلیان کرتے ہیں اور اس کا اتھار کرتے ہیں اب یہ لوگ جنگ پوری پہنچ گئے اور جنگ پوری میں جو شرط تھی سوئیمبر کی کہ وہاں راجہ جنگ کے پاس جو شیف کا دھرش تھا اسے اٹھانا تھا اور اس پر پرچنچہ چڑھانی تھی جب وہاں اپستید کسی بھی راجہ سے یہ نہیں ہو سکا اٹھانا تو دور ہلا تک نہیں متھرش تو مہاراک جنگ بہت دکھی ہو گئے تھے اور انہوں نے کچھ ایسے شبت کہہ دیے جو لکشمت جی سے سہن نہیں ہوئے لکشمت جی کا تو آپ کو بتائیں کتنا گصہ آتا ہوں تو وہ مجھ سے سہن نہیں ہوئے اور راجہ جنگ کے رچیت شبت ان کو لگے اور انہوں نے بھی کہہ دیا بس بس مہاراک بس اب ایک بھی شبت اور نہیں اتنی لچا جنگ اور اٹھچت بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ اس صفحہ میں سوری بنشی رگویر شریرام میں بیٹھے ہیں اور آپ جس صفحہ میں رگوشی ایک بھی بیٹھا ہو وہاں کوئی اس طرح بھی بات کرنے بس سہاس نہیں کرتا آپ شریرام کے سامنے ویرٹا کی چنوں کی دی رہے ہیں آپ اس کا پردام جانتے ہیں مجھے میرے بھیا کے چرنوں کی سابند ہے یادی میرے گروہ مجھے آگیا دے تو میں یہ قرآنہ دھرش تو کیا چیز ہے اس پورے برمانڈ کو گینگ کی طرح اچھال کر اس طرح پتکو کے اس کے دکڑے 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 شریرام نے انہیں دھی رج رکھنے کے دینا شریرام تھے ہی دھی رج والے بہت گمپیر بہت شانتی پہلے انہیں دھی رج رکھنے کے لئے کہا پھر دھنوش کیوں دیکھا اٹھے مسکرائے دھنوش کی پرکرما کی اسے نمزکار کیا اسے اٹھایا اس پر پرتیانچہ چالائی اور دھنوش ٹوٹ گیا سارے برمانڈ میں جہ جہ کار ہونے لگیں جہ جہ کار ہونے لگیں لیکن اسی جہ جہ کار میں اس وقتی بہت کروڈت ہو گیا تھا پر شریرام جی پر شریرام جی کروڈ سے بھرے ہوئے محبت ہارے شریرام نے اپنے نرمل شبھاو سے ان کا گروہ بھی شاند کر دیا اور اس کے بعد ہوا سیتہ رام جی کا بباہ شریرام کے ساتھ ساتھ چاروں بھائیوں کا بباہ ہوا کے بار ان کا ہی نہیں باقی تینوں بھائیوں کا بباہ ہوا بھرد جی کا مانجوی کے ساتھ ڈکشون جی کا اربیلہ جی کے ساتھ اور شتربن کا شریرام کیلیتی کے ساتھ وہیں جرم پر میں بباہ ہوا